ہلو جی السلام علیکم کیا حال چالے آپ کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایک اور نئی زبردستی ریسیپی کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے والے ہیں بہتی کریمی بہتی یمی بہتی ڈیلیشیس جی ہاں آج ہم بنانے والے ہیں ملائی بوٹی تو بہتی کوئی بننے والی ریسیپی ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے تو میں نے یہاں پہ تقریباً ایک کلو گوش لیا ہے جس کی چھوٹی بوٹی کر لی ہے اور ساتھی ہمیں چاہیے دس سے بارہ ہری مرچے ہیں ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ ہے اور آدھی پیالی دہی ہے ہری مرچے اور زیرے کو ہم نے دہی میں شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور وہ پیسٹ ہم گوش میں شامل کر دیں گے ساتھی ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون لسنہ درک کا پیس ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاورڈر اور نمک ہسپیزائی کا تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے گوش پہ لگا دیں گے خوب کور کر دیں گے اور دو سے دھائی گھنٹے کے لیے ہمیں اسے کور کر کے فریش میں رکھ دینا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے اور آپ کو بالکل ریسٹرون جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں انجوائی کر سکتے ہیں آپ اسے پوریوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں چپادی کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی لزیز ہوتی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو اسے میں نے اچھی طرح سے لگا دیا ہے اور اسے دو سے دھائی گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اور اس کا کلر آپ کو شینج نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کب آئل لیا ہے آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں تمام بوٹیاں شامل کر دوں گی اور بوٹیاں شامل کرنے کے بعد آنچ ہمارے چولے کی فول ہے خوبچی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں آدھا کب پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا گوش اچھی طرح سے گل جائے جس طرح سے ملائی بوٹی کا نرم ہوتا ہے اس طرح سے ہمیں گوش کو گلا لینا ہے خوبچی طرح سے اس گوش کو گلا لیجئے اور اسے ڈالنے کے بعد میں مکس کر کے اور کوکر میں نے کور کر دیا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم نے چولہ بن کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کب کریم لی ہے یعنی بلائی ہے اور اگر آپ ٹیٹرہ پیک لینا چاہے تو آپ ٹیٹرہ پیک بھی لے سکتے ہیں خوبچی طرح سے ہم اسے بھون لیں گے تیز آنچ پر اور خوبچی طرح سے بھوننے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے اس کا کتنا کریمی ٹیکسچر آ رہا ہے جبکہ ابھی ہم نے اس میں کریم شامل نہیں کری اور بہت ہی زبردست اس کا کلر آپ ابھی سے دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے بھوننے کے بعد میں اس سے ساری بلائی شامل کر دوں گی اور بلائی شامل کرنے کے بعد میں اسے تقریباً چھے سے سات منٹ سلوہنچ پر پکاؤں گی جیسے سات منٹ بعد ہم چھولہ بن کر دیں گے اور اسے کوئلے کا دم دے دیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسی پی امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لازمی ڈیل آئیکن پریس کیجئے گا آگے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے